جی مجھ سے یہ سوال بہت سائر لوگ کر رہے ہیں اور آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے ایفیشم کی طرح سے بھی آیا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیا کو معاف کرتی ہے اور میرے دل کے اور بھر کے دروازے بھی کھلے کیونکہ وہ نکاہ میں ہیں نکاہ بھی تنسیخ میں نکاہ کے دعویٰ ہوا ہے نکاہ خاضر نہیں ہوا اب یہ میں نے کیوں کیا نہ تو میری کوئی کمزوری ہے نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے ہاں خوف ہے اللہ کا خوف ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ عمر کے لحاظ سے ابھی بہت چھوٹی ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں کہنا چاہوں گا حضرت اسبانہ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک عرابی اس نے کسی کسبی سے شادی کی میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو کہ تباہی فوجیتا مجھے اچھا نہیں لگتا تو کسبی سے شادی کی اور اس کے بعد وہ جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے جب بتایا کہ میری چھاری ہوئی ہے تو چاروں طرف سے لوگوں نے لانتان شروع کر دی اس کو بھلا برا کہنا شروع کر دیا اور اس کو تکریف ہوئی اچھا یہ لانتان یہ تھی کہ تم نے کیا کر دیا کیسے کر دیا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ تمہیں غلط کیا تو وہ بہت پریشان تھا سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک کی خبر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی نے پاس آیا تو ان نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں عورت تمہارا نان نفقہ وہ میں مقرر کرتا ہوں یعنی بیت المال سے تمہیں بیسے بنیں گے اس کے بعد وہ عورت اس آدمی کی صحبت میں رہ کر اور مدینہ منورہ میں دیگر صحابیات تھی ان کی صحبت میں رہ کر وہ عورت معاشرے میں شریعت کی ایک علم بردان ہوئی اسی طرح شاہ عبدالعزیز مہدد سے دھیلوی شاہ عبدالرشید بھی ہے شاہ عبدالرشید بھی خاندان سے ہیں اور شاہ عبدالعزیز کا یہ واقعہ ہمیں بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ طوائف کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو انہوں نے مسخراہ کی کہا کہ ایک لمحہ توقف کیا اور پھر مسخراہ کی کہا کہ تر پہ جاتے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو طوائف کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوگی تو یہ ہم نے جو سوچ رکھا ہے اب دانیا تو ان کاموں میں تھی نہیں دانیا کو تو میں نکال آیا تھا اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ مجبور ہوتے ہیں مجبور بچیاں ہوتی ہیں غربت بہت ہے پریشانی بہت ہے اور یہ شادی جو میں نے کی تھی یہ نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی بالیدگی ایک نفس کا ایک نفس امارہ کا رجحان کیا تھے اس رجحان کے لیے میں شادی نہیں کی تھی میں نفس امارہ کی لذہتیں چک چکا اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بڑا بڑا ہے کبھی بچے ہوں گے تو آپ کو دکھا دیں گے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو قدم سمجھنے پڑتا ہے کہ یہ راہ حق ہے سمجھنے کی جلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر تو یہ راہ حق ہے یہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے جارہے ہیں اس میں آپ کو رکاوٹے آئیں گی اب کہی پر آپ کو مسئلہ سے کام لینا پڑے گا اور مسئلہ سے آپ کو کام لیتے ہوئے اس کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا یہی میں نے کیا اس کی عزت اس کا مرتبہ دینے والا اللہ تعالی ہے میں نے اس کو بڑا دین کوشش کی گئی جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو تکلیف مجھے یہ پہنچتی تھی کہ دانیا کو تو میں نے نکال لیا چیزوں سے آئندہ لوگ کبھی اس کی مثال نہ جائیں تو میں اس کو روکتا تھا میرے پاس رکھو مجھو دوارہ واپنہ ان جگہوں میں مجھو باور پوری جب لو دنا جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں جب بیٹی رخصت ہو کر آ جائے تو اس کا گھر شور میں گھر ہو جائے اب یہ ساری بات یہ فضول ہے یہ بات ہو جائے کوئی ایسا نہیں چاہتا تو دانیا کو کوئی قصور نہیں چاہتا اس لئے میں کہتا ہوں آپ اسے معاف کرتے ہیں میں تو جا رہا ہوں یہاں سے میرے جانے کے بعد اس کی مین کو نہ آئیں آپ اس کو معاشرے میں رہنے نہ جائیں اس کے گھر ایسا نہیں کیجئے وہ چھوٹی ہے بچی ہے اس کے ساتھ ایسا بت کیجئے ایسا کریں گے آپ تو آپ گناہ گار ہوگی کیونکہ وہ خدا کی گناہ گا میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ بھی اس کو معاف کر دیا انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے اقدر سے پوری امیت ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں جو کہ خطرناک بات تھی وہ خطرناک بات تھی تھی کہ ہم اس معاملے میں تو پڑھ گئے ہیں کہ خصور دانیا کا تھا عامر لیاغت سے زیادتی ہوئی ہے آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ عامر لیاغت اس ملک کو چھوڑکی جا رہا ہے کہ اس درد کے ساتھ اس نے سیلویزن انڈرسٹر کو چوبیس سال دیئے چوبیس سال میں اس نے سوائے فتوحات کی جھنڈے گاڑنے کے اور کچھ نہیں کیا اس نے آپ کو ٹرنز دیئے آج انام گھر انام گھر دینام گھر سے متاثر تھا اور انام گھر سے کیشوز متاثر ہیں رمضان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں کرتا تھا اس کے علامہ کیا ہو جائے بلکہ اور کچھ کرنے کے لئے ہوتا نہیں تو یہ ساری چیزیں میں کر کے دیکھئے اب میں آپ کو بتاتا تھا کہ رمضان راستے کیا ہوتی ہیں میں نے یہ بتایا آپ کو اشر مغفرت کیا ہوتا ہے جس کو سب برباد کر دیا پی ٹی آئی میں اشر مغفرت اشر نجات اشر رحمت سب گیا جہانم سے نجات کا اشر ہے تو یہ بعد میں پتہ صلاح آپ دیکھا پی ٹی آئی کا ذکر آیا ہوگا آپ نے سوچا ہوگا پی ٹی آئی کا ذکر سے آیا ہے کہ آج میں نے پتہ چلا اب بہت دکھا ہے مجھے اتنا دکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا ساتھ پانی پیا تھا ہم ساتھ رہتے تھے خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں لیکن آج میں نے پتہ چلا کہ ایف آئی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس پوری کردار خوشی کی مہم کے پیچے فواد چودری کا ایک ٹولہ تھا اور فواد چودری کا تعلق پڑی ہے انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لئے کیا یہ تو مجھ کو نہیں مانگا لیکن فواد چودری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودری کیا آگیا ہے یہ غدود الہی میں گھسنا ہے آپ کسی میرا میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار خوشی کروں اور کل آپ نے میرا کردار سمجھ دیکھ لیا ہے میرا جو کردار سمجھا ہے جو میں کل پھڑ پڑا اچھا ہوں وہ پھڑ گیا کہ آپ کو پتہ سے لیا میں کسا رویج سام نہ میں کردار خوشی کرتا ہوں نہ ہی میں کسی کے خواب گاہ میں بھوز کر اس کی وہ باتیں چونکہ راس کی باتیں مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کا راس تلاش مت کرو مل جائے تفاش مت کرو تو میں سٹوکر نہیں ہوں میں سٹوکنگ نہیں کرتا میری دو بیویاں کرتی تھیں سٹوکنگ نہیں بین کرتا اسے کہ سٹوکنگ کرتا بری بات ہے کسی کی تاک جاک کرنا اس کے بارے میں جاننا تو لگانا یہ سب بری باتیں اللہ تعالی نے منع کیا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں خاند صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا ماملہ تھا میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زدی کے بارے میں آپ کو تو نہیں بتا ہوگا علی زدی کی دو بھی لیاں ہیں لیکن میں بتا سکتا ہوں اسی طرح بہت ساری باتیں لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی بات نہیں کروں آپ کے ساتھ نہیں کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوں اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے چھلی گیا میں تو جا رہو پاکستان سے میں چاہتا ہوں میں یہاں نہیں رہو گا کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا عالودہ کر دی ہے کہ سیاسی مدان میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا حالانکہ یہ مجھے ہارا نہیں سکتے میں کراچی کے محاجر لکھے سے کھڑا ہوں گا اگر ہار گی ہوتا ان کا باپ نہیں ہارا سکتا لیکن میں اسے باتانے چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی عالودہ کر دی ہے اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے تو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی اتنا آپ نے محول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی جاوی جاوی نہیں یہ پاکستان ایسا تھا کہا ہے کہ امریکی سازش کونسی سازش یہ جو میرے خراب ہوئی ہے امریکی سازش کچھ نہیں جب آپ کے پاس عوام میں جانے کیلئے کچھ نہیں ہوتا میں تو تھا نا ہم کیا کہتے کہ ہم نے عوام کیلئے کیا کیا ہے ہم نے عوام کیلئے کچھ نہیں کیا ہم مہنگائی سے تو ختم نہیں کر سکے ہم سڑگی نہیں بنوا سکے ہم اور کام نہیں کر سکے تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ اسی لئے فوری دور پر یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فورد اپنے دخوابات کے مطالبہ کیا گیا تاکہ یہ مقبول از ریسی ہو اور ووٹ پڑ گیا لیکن یہ سیاسی بات نہیں لیکن میں پاکستان سے جا رہا ہوں آپ سے بھی ریکویسٹ رہتی ہیں آپ مجھے چاہتی ہوں یا نہ چاہتی ہوں آپ کی محبت کہ دو دن تک پاکستان میں یہ ٹرینٹ سل رہا ہے دون گو عامر بھائی لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں عامر بھائی اس لئے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے ان کے چوبیس سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک آپ نے ان کے پر میمز بنائی آپ نے عامر بھائی کے ساتھ ذاتی کی بہت آپ نے ان کا مزاہ کھلایا آپ نے ان کے علم پر جو آپ وہ نہیں اٹھا سکتے تھے آپ نے ان کے کردار پر انجھ اٹھائی آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہیں جو نہ مناسب تھی میں حج کے ٹالترہ میں حج کے زہترہ کیونکہ میں ہر خوشی کو غم بے ہر غم کو خوشی بھولا گیا میں نے کسی کی تکلیف کو بحسوس کیا اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا میرے اپنے گھر میں تکالیف نہیں آپ نے اس کا سارا لیا مزاہ کھلا ہے آپ نے آپ نے ایسا کچھ پیر ساتھ کیا کہ میں بیان سے قاسر ہوں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن میں نے اپنے پورا بہترین وقت یہاں پر دیا میں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے آج بھی اپنے حلقے میں مروہ کے قاتل کے پیچھے پڑھا ہوں کہ اس کو فانسی دلوا عمران خان صاحب آج تو اس کو فانسی نہیں دلوا سکے کہتے رہے ہم نامرد کر دیں گے نامرد کر دیں نامرد نہیں کر دیں شریعت پر امرد کر کے اس کو فانسی دیتے تو میں بس یہ کہ دل برداشتہ ہو گیا ہوں اسے میں جا رہا ہوں چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کیا نہیں دانیا اگر یہ کہ واپس آجاتی معافی مانتی اللہ تعالیٰ سے مجھ سے نہیں میں نے تو معاف کر دیا میں نے تو حانیہ کو معاف کر دیا حانیہ کو نرکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا انظام لے رہا ہے میرا کوئی نکاح دی ہوگا تھا کسی قسم پر کوئی نکاح دی نکاح پر تغمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول بھی سن جاتے میں اس کوئی سی بات سے رکھتا تھا بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسے باتیں کرتی ہو تین ملاقاتیں ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے ایک دفعہ مدد کے لیے بس بات یہ نہیں ٹھیک ہے آپ نکاح پر عیب نظام لگا جائے اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو محبت تھی کوئی بات تھی اس کو دوسرے طریقے سمجھ کر سکتے تھے لیکن نکاح ایک بہت اہم ترین بات ہوتی ہے نکاح پر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کیے میں ان کا ذکر نگلنا چاہتا ہوں پس اتنا پتا رہ جاتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں اب آجاتے ہیں مگر میں نے اس کو معاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اب یہ کہ جو اور باتیں ہیں چاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جانا ہوں دوسری بات ہے کہ امیر شکیل بریمان صاحب آپ میرے منٹور تھے منٹور ہیں منٹور ہیں آپ سے میرا بڑا لگ ہے لیکن آپ نے کیا کر دیا مجھے یاد ہے چیتے ہیں جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیا تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری گھر دشتر رہے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا میں بیمار سے تو آپ نے پوچھے دیا اور میں نے کہا شکیل صاحب کہ آپ کیا کر رہے تھے آپ نے کیا کر دیا مجھے آپ نے زلیر کر دیا شرمیدہ کر دیا تو آپ نے مجھے بڑے لے رہا تھا آپ مجھے آپ جیو پر لکھ رہے ہیں شیطان شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو عالم انلائن نام آپ نے رکھا سکھایا آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے شیطان صرف شیطان ہے اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا ابو بکر کا نام میں رکھ سکتا ہوں عمر کا نام میں رکھ سکتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ ان سب کی نام میں رکھ سکتا ہوں میں شیطان کا نام نہیں رکھ سکتا ہوں شیطان مردود ہے اللہ اللہ نے فرمایا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تو بچوں کے لئے کہتا ہوں شیطانی کر رہے ہیں وہاں نہیں کہیں شرارت کر رہے ہیں شیطانی نہیں کر رہے ہیں شیطان شیطان ہے شیطان انسان کا منکر ہے انسان شیطان کا منکر ہے اور اللہ کھانی صاحب آپ آپ میرے والد کے دوست آپ میرے بڑے میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا آپ دیتا ہوں آپ نے مجھے بد کردار لکھا دانیا کے کہنے پر بہت سائی چیزیں آپ سینسر کر سکتے تھے اگر وہ جو کہہ رہی ہے وہی کہہ گیا تو پھر جو فوج کیلئے لوگ کہہ تھے وہی کہہ تھے تو آپ لکھیں وہاں نہیں لکھیں گے نا تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں بد کردار ہوں میں بد کردار نہیں ہوں میں آپ کا بچہ ہوں اب آج مجھے محبوب ہے ایکسپریس آج مجھے محبوب ہے جیو آج مجھے محبوب ہے ابراہیم تم امیز آج مجھے محبوب ہو تم سے کہا سننا سب معاف اور شازیب خان زیادہ تم آج مجھے میرے بھائی ہو کہا سننا معاف کر جانا مجھے کو جانا لیکن نہیں کہ تم میرے بھائی ہو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو وقت کے آنے سے پہلے وقت کے جانے کے بعد معافی مکلن چاہیے تو امیر صاحب جہاں میں آپ کے واقعے سنا سوں چلیں آپ کا دل خوش کر سوں دل یہ خوش کر سوں میں آپ کا کہ حضرت حضرت لقمان وہ کسی کے پاس ملازمت کرتے تھے تو وہ روزانہ بہت پیار کرنے گا تھا تو حضرت لقمان کو وہ خربوزے کی خاشے نکال کے اخلاح تھا وہ وہ کاشے 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 کار کر وہ ان کو دیستا سا حضرت مالی اردو اب ایسی ہو گئی آپ ہی کی ساری خدمت تھی حضرت کے لیے آپ کرتے تھے اب آپ نے بھی کھڑنے چھوڑ دی تو وہ کاشے نکال کر وہ اس کو کھڑا ساتھا کاشے کھڑا ساتھا کاشے کھڑا ساتھا حضرت لقمان کھڑتے تھے تو وہ بھی کھڑا ساتھتی ایک دن اس نے کہا بھی اچھا مالا کھرموزہ لے کر آؤ آج میں تمہیں سارا خربودہ کھڑا ہوں حضرت لقمان دکھایا اگر آنگی انہوں نے کاشے کھڑا کھڑنے شروع کر دیا کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا اور وہ کھڑا رہا کھڑا رہا کہہ شروعہ ایک مجھے بھی تو کھڑا تو بھئی میں بھی تمہارا مالک مجھے بھی تو کھڑا دو تو حضرت لقمان میں وہ کاش اس کو جھی کھڑا رہا جیسے وہ تکھائی تو اگر آج ایک قربی قاش کھلا جی تو میں آپ سے شکایت کروں تو ساری زندگی آپ نے مجھے پیار کیا اگر آج مجھے شہدان لکھ دیا تو میں آپ سے شکایت کروں لیکن لکھتا نہیں سائیتا میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں باقی میرا فیصلہ اٹل ہے میں یہاں اب نہیں رکھوں گا لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لئے لگیا ہے کیونکہ میں اپنی گھر کا سعودہ کرنا ہے مجھے اپنی بچوں کے لیے چیزیں بینگ لیند شور کی جانا ہے مجھے اپنی گاری بیشنی ہے دانیا کے اگر واپسی ہو چی تو میں نہیں جاتا واپسی سے مراجی تھی کہ واپسی میری ضرور نہیں ہو مجھے ضرور نہیں واپسی ہو چی اللہ کی ضرور ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگ چواہتی جو سے خدود اللہ میں داخلی نیکوشش کیا شور کی ویڈیو نکال دی درد بہت ہے درد بہت ہے لیکن چونکہ نکالا ہے درد کب ہے معافی اس کے لیے جائز نہیں درد سے اور کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شمیت نگی جو اس کو گندگی سے نکالا تھا اس کو گندگی سے نکالا ہے کہ اچھی جگہ لگا رہے تھے یہ اب جو جادو ٹونا اور میں اس کو کہتا تھا ہم آزادہ مت رکھو آجائے کرو اب لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں لوگ کسی کے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں ہوتے ہیں آمین اللہ آخر صاحب میں تو کسی کوئی پہا نہیں لگتی تھی یہ کون ہے دیکھیں دنیا میں وہ یہ لوگ اچھی ہوتے ہیں وہ ایک کہارہ بڑا مشہور تھا سو برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا مل تو سو برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا مل میں نے بڑے بر عمل کی ہے جو ایک اچھا مل تھا اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں قبول کرتا آج دانیا واپس آجا میں نے بھی آپ ہی کہتا ہوں کہ دل کے اور گھر کے دروازے کھلے نہیں اب میرے در سے سوائے معافی کیوں اور کچھ نہیں ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کا بہت خیال لکھیں وطن کا بہت خیال لکھیں حالات صحیح نہیں ہیں نفرتوں کو کم کریں محبتوں کو بڑھائیں میں سالزندگی چیلی و جن پر یہ درست دیتا رہا اس کو ختم کریں چیزوں کو تلخیہ ختم کریں خاند صاحب تلخیہ ختم کریں آپ بہت بہت آدمی ہیں آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے آپ دیکھیں میرے گھر میں کیا ہوا آپ نے دو دن سے میں آپ کی ٹرینڈ چلتا تھا دو دن سے ٹرینڈ چلتا ہے آپ نے میرے گھر میں نقب لگوا کے اپنے پانچ دن کی جلسے خراب کی کیونکہ میں ایش آدمی ہوں جس کے بارے میں گھر گر ذکر ہوتا ہے شادی ہوگی تو ذکر ہوگا آپ کو دیکھنے لوگ بھول گئے میں ایسی بھلا ہوں میں بھلا ہوں اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے نہ پڑھا کھ رہے آپ میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے وہ کیا ہاتھ ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میں مدینہ سے جا جائے میں جانے والا ہوں بولا ہوا آگیا ہے رسول اللہ یہ شرابی نشہی اور آئیس والوں کو جلدی نہیں بناتے رسول اللہ آگیا جو میں جا رہا ہوں جانیا بچے تم نے خلط کیا ہے جو میں جا رہا ہوں اور یہ کہ اس کے بعد حج کا محقہ ہے حج کے بعد اس دوران میں رابطے کسی سے نہیں ہوں گے قومی اسمولی کا جب تک میں اجلاس ہوگا میں آتے جا رہوں گا لیکن یہ کہ حج کے وقت جب میں نکلوں گا اس کے بعد میں پھر پرٹ کر رابطے جاؤں گا آپ نے اپنا بہت خیال رکھے گا میں کہا جا رہا ہوں کہا نہیں آئیے میں کسی کو نہیں بتا رہا پوزکتا ہے میں ایک تھا ٹائگر کے سمدان خانی کی طرح کیوں بچہ لے جاؤں کسی کو پتا نہیں جلے گا لیکن میں بتانے نہیں چاہتا میں اب گمنامی کی زندگی ہو دانے چاہتا ہوں میری خبر بھی گمنام ہو میں خود بھی گمنام ہوں اور میں گمنام ہو جاؤں نام بہت کمالی ہے نام رحمت اللہ کا اللہ حافظ